بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹی سپون کرےبی چار بڑے سائز کی پیاز تھی اس کو میں نے کاٹ لی تھی تقریباً یہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب پیاز ہے ڈیڑھ پاؤ سے آدھا کلو کے قریب ادرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں پیاز لال ہو گئی ہے تو اس کے اندر دو بڑے ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اب اس کے اندر قیمہ ڈال کے ہم اچھے سے تل لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور قیمہ کی سمیل ختم ہو جائے بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی سی بنتی ہے اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے بہت اچھی طریقے سے سارا قیمہ تل لیں گے اب اس کے اندر ہم یہ مسالے ایٹ کر رہے ہیں حلدی دھنیا مرچ نمک چاٹ کا مسالہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی کسوری میتھی ہے اس کے اندر کسوری میتھی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ضرور آپ ایٹ کیا کریں بریانی میں بھی کسی بھی طرح کی بریانی ہو اس کے اندر کلاو کے علاوہ اب یہ دیکھیں مسالے ڈال کے ہم اچھے سے تل لیں گے یہ جو میں نے چار ٹیمارٹر بڑے سائز کے لیے تھے اس کو میں نے ایٹ کر دیا اور ہم نے تھوڑا سا ایک کپ پانی ڈالا ہے ڈیڑھ کپ اس کے اندر اور اس کو ہم نے دھیمی آج پہ لگا دیا تھا تقریباً بیس منٹ کے لیے آپ دیکھیں ہمارا یہ اچھے سے گل چکا اب ایک کپ بھر کے میں نے اس کے اندر دہی کا ایٹ کیا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے سارا ایما ہمارا گل چکا ہے اچھے سے اور اس کے اندر یہ میں تھوڑی سی املی ڈال رہی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو لیمن کے پیس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کٹ کے لیکن املی سے یا آلو بخارہ ڈالنے اس کے اندر اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے املی کا تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کے اندر ٹیسٹ اب میں ادھر پانی اُبلنے رکھے دی رہی ہوں اس کے اندر زیرہ تیز پتہ نمک تھوڑی سی کالی مرچیں اور چھوٹی لائچی ڈالیئے میں اس کے اندر اور چاول ہم اس کو بال لیں گے پھر ہم اس کو دم پہ لگائیں گے ایک کنی ہماری چاول کی رہ جائے گی پھر ہم اس کو دم پہ لگائیں گے دیکھیں اب اس کے اوپر میں تھوڑا سے باریک کٹے ہوئے ٹیمارٹر ایٹ کر رہی ہوں پودینہ اور ہری مرچیں اس کے اندر میں نے اوپر سے اس طرح سے کھلا دی ہیں اور اس کے اوپر اب ہم نے چاول ڈال دی ہیں یہ فوڈ کلر اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیوڑے کے ساتھ اور اب ہم اس کو میں نے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر لگایا ہے اور اس کو ہم نے تقریباً بیس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیا تھا چاول ہمارے بلکل ریڈی ہیں کتنے زبردست سے ہمارے کھلے کھلے اور بہت ہی مزیدار سی اس میں خوشبو آ رہی ہے بریانی کی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ